آپ کی گاڑی کے اندر گرے سموکنگ کا مسئلہ آ رہا ہے توٹل باڈی کے اوپر آئیل اور ڈسٹ آئے ویکیوم بھی آئیلی ہو رہا ہے ائر فلٹر کے اندر بھی آئیل کے ذرات آ رہے ہیں آپ کے انجن کی سلین لیٹ ہو رہی ہیں آپ کے آرپین کے اندر کچھ مسئلہ آ رہا ہے تشکرین آپ کے پی سی ویوال کا مسئلہ ہوگا اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹم مکین اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پی سی ویوال پی سی ویوال کا کیا کام ہے پی سی ویوال کس مقصد کے لیے میں لگایا جاتا ہے پی سی ویوال خراب ہو جائے تو کیا مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی سی ویوال کے اوپر پی سی ویوال مطلب پازیٹیو کرنگ کیس انٹینیشن اس کا پورا نام ہے اس کا کیا مقصد ہے کس مقصد کے لیے یہ گاڑی میں لگایا جاتا ہے تو اس کے پورا بات کرتے ہیں جب آپ کی گاڑی کے اندر انگیشن سسٹم ہوتا ہے ائر اور فیول برن ہوتی ہیں اور وہ دوبارہ جو انہیں نکل گیس لینسر میں چلی جاتی ہیں لیکن کچھ گیسے جو ہوتی ہیں انجن کے بلاک کے نیچے والے اسے میں چلی جاتی ہیں تو ہر طرح سے سیل ہوتا ہے اس کو باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے تو پی سی ویوال ایک پیک کے ذریعے گیسے کو نکال کے دوبارہ ویکیوم کے اندر بھیج دیتا ہے اور ویکیوم سے یہ دوبارہ فریش ائر کے ساتھ انگیشن سسٹم کے اندر آگے برن ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ گیسے جو ہیں انہیں اندر سلکل کرتی رہتی ہیں تو پی سی وی وال جو ہیں آپ کی گاڑی کے اندر سے جو انجن کے بلاک میں نیچے والے اسے میں جہاں پہ آئل ہوتا ہے وہاں سے جو گیسے نکال کے وہ دوبارہ ویکیوم کے اوپر بھیجتا ہے تو اس کی جو لیکیشن ہے یہ اوپر والی سائیڈ ہوتی ہے کیونکہ گریویٹی کے اوپر جاتے ہیں کیونکہ آئل میں شہر نیچے رہتا ہے اور ہوا میں شہر اوپر جاتی ہے تو اسی لئے یہ اوپر والے حصے پہ لگا ہوتا ہے ہیڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے اکثر اوقات تو یہ وہ کیسے جو انجن کے اندر ہوتی ہیں ان کو نکال کے دوبارہ ویکیوم کے اندر بھیج جاتا ہے تو پی سی وی وال وی ہوتا ہے یہ ایک سائیڈ سے ہوا دیکھے جاتا ہے اور ویکیوم کے اندر بھیج جاتا ہے اگر یہ پی سی وی وال خراب ہو جائے فارس کر رہے ہیں یہ اوپن پوزیشن میں رہ جاتا ہے تو یہ پھر ویکیوم سے اندر آنے والی جو ہوا ہے وہ بھی دوبارہ انجن کے اندر آنے شروع جائیں گے جو فریش ائر ویکیوم کے اندر آ رہی ہے تو یہ اوپن پوزیشن کے اندر سٹرک ہو گیا خراب ہو گیا تو اس کے اندر جو گیسے سے ہیں وہ ہیڈ کے اندر آنے گی ہیڈ سے جو ہیں نا انجن کے اندر آنے گی اس کی جو انجن کے جو آئیل ہے وہ بھی ویکیوم کے اندر جائے گا تو آپ کی توٹل بارڈی کے اندر جو ہے نا بٹر فلاک کے اوپر آپ دیکھیں گے آئیل جم ہوگا بلیک بلیک اس طرح درس جم ہی ہوگی ویکیوم آپ کا اندر سے فل بلیک ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کی جو گارڈی کے اندر ارپیوم کا مسئلہ آگیا ایم ایپ سنسر سے ایک ورک نہیں کر رہا ہوں گا اسے جو ہے جو ائر کی جو ریشو چیک کرنی ہوتی ہے وہ کار نہیں پائے گا کیونکہ ویکیوم کا بھی وال کھول ہے وہاں سے بھی ائر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس سے آپ کی گارڈی کے اندر ارپیوم کو بھی مسئلہ آگیا پیک اپ کام پراملوم آئے گا اگر یہ کلوس پزیشن پر باند ہو جاتا ہے ویکیوم پی سی بی وال تو پی سی بی وال جب بند ہو جائے گا تو جو نیچے ائر جو انجن کے اندر بلوک کے اندر جھم ہے تو وہ باہر کیسے آئے گی کیونکہ انجن کا جو بلوک ہے وہ تو ہر جگہ سے مکمل پیک ہوتا ہے تو آپ کی انجن کی جو سیلیں ہیں وہ لیگ ہونے شروع کر جائیں گی آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر انجن کی نیچے جائیں گے تو اس کے والے جو سیلیں ہیں وہ لیگ ہیں ان کے پر آئل جھمب ہوتا ہے اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے جب آپ آئل چیک کرنے کے لیے وہ سٹک باہر نکالتی ہیں تو وہاں سے بیک فائر اور ہوا باہر آ رہی تھے گیسز باہر آ رہی تھے لازمی بار اس کا مطلب پی سی وی وال آپ کا کلوس بزیشن پر سٹرک ہو گیا ہے تو پی سی وی وال اتنا مہنگا ہتر نہیں ہے ایکسپنسن نہیں ہے تو یہ چھوٹا سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی انجن کے اندر بڑے مسئلے بہت ہو سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پی سی وی وال کے اوپر جو میں نے بات کیا ہے وہ سمجھ آگی ہوگی کوئی اگر چیز مس ہوگی ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں چینل کو لائک کریں سبکرائب پریں